نحمدہو ونسلی ونسلیم علی رسول کریم اما بعد فآوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِلَّا تَنْسُرُوهُ فَقَدْ نَسَرَهُ اللَّهُ اِذْ اَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثانی اثنین اِذْ هُمَا فِي الْغَارِ اِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ اِنَّ اللَّهَ مَعَنَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَعَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا الصُّفْلَا وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى اللَّذِي يُؤْتِ مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَالِ أَحَدٍ إِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى اِلَّا بْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى بَلَسَوْفَ يَرْضَى صدق اللہ العزیم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا سَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا السَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهُ وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا حَبِيبَ اللَّهُ اللَّهُ رَبُّ مُحَمَّدٍ صَلَّاةُ صَلَّا عَلَيْهِ وَسَلَّمَا نَحْنُ عِبَادُ مُحَمَّدٍ صَلَّا عَلَيْهِ وَسَلَّمَا صَلَاةً وَسَلَامًا عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهُ مُعزز و مُحْتَرَم مَشَّائِخُ وُعُلَمَاءِ اسْلَامِ وَمُعزز و مُحْتَرَم حَادِرِينَ وَسَامِينَ آج کی یہ پروکار اور روح پرور تقریب جو آپ کے اس عظیم الشان شہر کے مرکزی دار العلوم نقشبندیہ حزویہ مظہر الاسلام کے سالانہ جلسہ دستار فضیلت کی تقریب ہے جس میں قریب قریب درجن بھر کے قریب حفاظِ کرام کی دستار فضیلت کا مظاہرہ جنہوں نے یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا پاکیزہ کلام اول سے آخر تک یاد کیا ہے اور اس کو اپنے لوہِ دماغ پر نقش کیا ہے ان کی کامیابی کے موقع پر ان کو اثنات بھی عطا کی جائیں گی اور فضیلت کی دستار بھی ان کے سر پر ماننی جائے گی اس عظیم و شان پروگرام کی تقریب پر اور دستار فضیلت کے جلسہ پر میں دارالعلوم نقش بندیہ رضویہ مظر الاسلام کے اساتذہ اور اور معاونین اور تمام اہل سنت کو دل کی عطا گہرائیوں سے مبارک بات پیش کرتا ہوں آپ کو معلوم ہے کہ آج کی تقریب میں عوام الناس کے ساتھ ساتھ علماء اسلام کا ایک جمع غفیر جلبہ فرمائے جن میں نامور محققین اساتذہ شیوخ خطبہ خطبہ زعماء قرآ اور سنا خانانِ رسول ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے افراد یہاں موجود ہیں خاص طور پر استاذ العلماء اللامہ حافظ نیاز احمد صاحب العزری دامت بارکاتہم العالیہ والکدسیہ وہ بھی بنفس نفیس تشریف فرمائیں ہیں اور فخر ملت حضرت مفتی غلام مصطفی صاحب شیرازی دامت بارکاتہم العالیہ والکدسیہ وہ بھی رونکِ معفل ہیں اور مفتی اسلام حضرت مفتی محمد بقاس صاحب نقش بندی وہ بھی تشریف فرمائیں اور آج کی تقریب کے روحِ روان فخر القرآ خطیب الاسلام حضرت مولانا قاری سرفراز احمد صاحب کے لانی دامت بارکاتہم العالیہ والکدسیہ اور میزبانِ مکرم صوفی باصفہ حضرت اللامہ مولانا محمد محمد اجمل صاحب طیبی جو آج کی محفل کی جہان ہے ابھی میری گفتگو کے دوران ہی سرزمینِ ڈسکہ سے بڑے مذہبی اور علمی اور روحانی خانوادے کے چشم و چراغ علماء علماء تشریف فرما ہوئے ہیں ان کے آنے سے آج کی تقریب پہلے سے بھی زیادہ باروں نہ کھو بھی مرکزی خطاب کے لیے سرزمینِ پاکستان کے مرکزی خانوادے کے جانشین حضرت اللامہ مولانا پیر سید حامد سعید شاہ صاحب قازمی دامت بارکاتہم الالیہ والکسیہ وہ ان قریب ہی تشریف فرما ہوں گے ان کی آمد سے پہلے تک میں بھی اپنے عنوان کے حوالے سے آپ کی کچھ سمہ خراشی کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ باقاعدہ مساجد میں مدارس کا قیام عمل میں لانا اور نونحالانِ قوم کو قرآن اور حدیث اور اسلامی شریعت کی تعلیم سے مزین کرنا یہ انتہائی اہم فریضہ ہے جن کو اللہ تبارک و تعالی نے یہ توفیق دی ہے وہ سرطور کوشش کر کے نونحالانِ قوم کو اپنی قوم کے لئے تیار کرتے ہیں یہ بہت بڑی بات ہے کہ درجن کے قریب حفاظ اس جامعہ سے فارغ و تحصیل ہو رہے ہیں اور یاد رکھنے والی بات یہ ہے کہ انسان کی جو تخلیق ہے اس کا مقصد جو قرآن نے بیان کیا ہے وہ عبادت ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے میں نے پیدا نہیں کیا ہے جنوں کو اور انسانوں کو مگر اس لئے کہ وہ عبادت کریں عبادت جو انسان کی تخلیق کا مقصد ہے جب اس کو علم کے سامنے رکھا جاتا ہے تو حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الْعِلْمُ اَفْضَلُ مِنَ الْعِبَادَةِ الْعِلْمُ خَيْرٌ مِنَ الْعِبَادَةِ علم عبادت سے بہتر بھی ہے اور علم عبادت سے افضل بھی ہے ذرا غور فکرنے والی بات ہے کہ عبادت سے بھی علم کو افضل رکھا گیا ہے اور جو علم والے لوگ ہیں ان کا کیا مرتبہ ہے فرمایا مَنْ جَاءَهُ الْمَوتِ وَهُوَ يَطْلُبُ الْعِلْمَ لِيُحْيَ بِهِ الْإِسْلَامِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّبِيِّينَ دَرَجَتٌ وَاہِدَتٌ فِي الْجَنَّةِ حدیث جب پڑھ جاتی ہے پھر اس کے ساتھ وہ سلوک نہیں کرتے پھر دوسری باتوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں کیونکہ یہ سرکار کی ہونٹوں کو چوم کر فضا میں پھیلنے والے الفاظ ہیں جو حدیث میں نے پڑھی اس کا مطلب یہ ہے کہ جس شخص کو اس حال میں موت آئی ہے کہ وہ علم کی طلب میں لگاؤ عالم نہ ہو طالبِ علم علم کی طلب میں قدم اٹھا چکا ہو اور اس کا مقصود اسلام کی اشاعت ہے اگر اس کو اس قدم کی اٹھاتے ہی موت آگئی تو جنت میں اس طالبِ علم کے اور نبیوں کے درجے میں صرف ایک ہی درجے کا فرق ہے صلی اللہ اور یہ کسی مولانا کا کلام یا فتوہ نہیں ہے یہ ساری کائنات کے آقا کا فرمان ہے یہ بھی حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ سرکار سے سوال ہوا تھا اَلْعَالِمُ اَفْضَلُونِ الْعَابِدِ اَلْعَابِدُ اَفْضَلُونِ الْعَالِمُ اکا بتائی عالم افضل ہوتا ہے یا عابد شب زندہ دار افضل ہوتا ہے ساری ساری رات نمازیں پڑھتا تحجد گدار قائم اللیل سام الدہر ساری رات نمازیں پڑھے بہت تقوے والا ہو وہ افضل ہوتا ہے یا عالم ہے حدیث میں ہے فَتَبَسَّمْ عَلِهِ السَّلَامِ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات پر تاجب کرتے ہوئے تبسم کیا اور میں تیری بات پر ترے مجھے تاجب نہیں ہو رہا میں دیکھتا ہوں آسمانی کائنات کے فرشتے بھی تاجب میں پڑھے ہوئے ہیں کہ تُو نے عابدوں کو علماء کے ساتھ ملا دیا ہے پھر سرکار نے گلِ قدس کی پتیوں کو حرکت دی رحمتوں کے پھول برسائے اور دل کا کشور فتح کر لینے والی آباد میں پھر سرکار نے فرمائے الْعَالِمِ اَفْضَلُوا مِنْ سَبْعِينَ عَلْفِ عَابِدٍ مُتَحَجِّدٍ قَائِمِ اللَّيْلِ وَسَائِمِ النَّهَرِ ایک عالم ستر ہزار عابدوں پر جو دن کو روضہ رکھیں ساری رات جاگ کر بسر کریں تحجد گزار تقوے والے پرہیزگار روضہ دار قائم اللیل سائم الدہر ستر ہزار عابد ایک طرف ہوں میرے دین کا عالم پھر بھی افضل ہے پھر بھی عالی ہے پھر بھی بیتر ہے اعلاح اماما تطفیر اللہ اماما تطفیر اللہ اماما تطفیر عالی رسول اللہ عالی رسول اللہ لہمانا کاللہ اور یہ میں بات آپ سے میرا مضمون یہ نہیں ہے چونکہ یہ دارالعلم کا مرکضی جلسہ ہے تھوڑی سی بات میں اس پر کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو ماتے ہیں یہ اليہ آئیت ہے جیسے کہتے ہیں فلان حضرتی اللہ کا ولی تو اہل سنت کے نظریے میں ولایت کے لیے علم شرط کیا کہا میں نے ولایت کے لیے علم شرط جب تک علم نہ ہو ولایت ملنی سے ہمارے دور میں تو ذرا جو علم کی طرف بڑھتا ہے تو لوگوں کی نظریں ہٹ جاتی ہیں وہ سمجھ دیں کہ یہ نہیں ولای ہو سکتا امام شافعی فرمادے ماتخذ اللہ ولی یا جاہلا اللہ کی شان کے لائق نہیں کہ جائلوں کو ولایت دے جائلوں کو ولایت تو نہیں دے امام غزالی اس کی تشریح کرتی وہ فرمادے میرے امام نے یہ کہا ہے میں اس کی تشریح کرتا ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ جب کسی کو ولایت دینا چاہے مہربان ہو جائے تو ولایت سے پہلے اس کو علم دیتا ہے پھر ولایت دیتا ہے اور علم کے لئے یہ ضروری نہیں بھی کتابیں بڑھوائے علم کے لئے یہ بھی ضروری نہیں کہ استادوں کے پاس لے جائے علم کے لئے یہ بھی ضروری نہیں کہ مدارس میں کالجوں میں یونیورسٹیوں میں لے جائے چاہے تو دل میں اس علم کی لگن پیدا کرے مدرسے میں جائے استاد کے پاس جائے چاہے تو یہ واسطے دور کر کے اسباب کو ہٹا کر براہ راس اس کے دل پر علم اتار دے جائے لیکن پہلے علم دیتا ہے پھر ولایت دیتا ہے حدیث میں سرکار کا فرمان ہے اِذَا اَحَبَّ اللَّهُ عَبْدًا أَلَّمَهُ مِنْ غَيْرِ تَعْلُّمٍ اِذَا اَحَبَّ اللَّهُ عَبْدًا عَلَّمَهُ مِنْ غَيْرِ تَعْلُّمٍ جب اللہ کسی بندے کو اپنی محبت کے لیے خاص کرتا ہے اسے بغیر تعلیم کے ہی علم سے مالا مال کر دیتا ہے جا لے جائے پھر میں پھر میں آپ سے ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں حضرت جنیدِ بغدادی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک بڑے اللہ کے برگزیدہ ہستی ہوئے غوث آدم کے پیروں میں سے داتالی حجویری کے پیروں میں سے وہ کہتے ہیں میرے پیر نے مجھے دعا دی اور دعا دے کے فرمائے جا اللہ تجھے حدیث دان کرے آج تو کوئی پیر کم ہی دعا دیتا ہے حدیث دان کرے تجھے فرما دے میرے پیر نے مجھے دعا دی جا اللہ تجھے حدیث دان کرے کہتے تھوڑی دیر بیٹی نا پھر میرے پیر نے دعا دی اور فرما دے جا اللہ تجھے صوفی کرے کہتے ہیں میں نے سر سعیدے میں رکھ دیا میں نے کہا مولا تیرا شکر ہے کہ میرے پیر نے مجھے دعا دینے میں بہت احتیاط برتی ہے اگر پہلے صوفی کرتا بعد میں محدث کرتا تو پھر تصوف کو سمالتا کون میرے پیر نے پہلے مجھے محدث کیا پھر مجھے صوفی کیا وہ جو سلطان اللہ عرفیم سلطان باہو نے شاید ادھر سے اٹھایا اور وہ کہتے ہیں علم و باج کرے فقیری کافر مرے دیوانہ ہوں اس علم کو سمالنے کے لیے پھر کہاں سے آئے گا یہ ہے شعبہ ولایت کو سمالنے کے لیے علم دو چونکہ میرا مضمون وہ ہے نہیں صرف دو باتیں اور ابھی کرنا چاہتا ہوں تھوڑا سا آپ کو علم کی اہمیت کا حال معلوم ہے بعض لوگ کہتے ہیں فلان آلے میں لیکن بے عمل ہے پہلا یہ سمجھنا چاہیے کہ سادھی شرادی کہتا ہے علمے کے راہ حق نہ نمائت جہالت سر کے ساتھ سر زبان بھی تھوڑی الاد ہو مجھے پتہ چلے گا میری بات کی سمجھ آ جاتی ہے علمے کے راہ حق نہ نمائت جہالت کہتے ہیں ایسا علم جو سیدھا راستہ نہ دکھائے علم نہیں ہوتا جالت ہوتی داتا گنگ بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ نے کشف الماجوب میں فرماتے ہیں وہ کہتے ہیں اللہ نے ان علماء کا نام زمرہ علماء سے کٹ دیا ہے جو اپنے علم پر عمل پیرانی ہے پھر بھی میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں آلہ حضرت امام محمد رضا لکھتے ہیں فتاوہ رضیہ میں فرماتے ہیں عالم اگر بے عمل بھی ہو پھر بھی بے فائدہ نہیں خاش میری الفاظ پر کبھی توجہ کرے آپ جو کہتا ہوں یہ گفتوہ ہے مشکل کیونکہ لذت اس میں نہیں تو میں تو آپ کے سامنے ایک حدیث دوسری حدیث پڑھتا جا رہا ہوں آلہ حضرت امام محمد رضا رحمت اللہ علیہ نے رسالہ کشریہ سے اٹھایا ہوتا رسالہ کشریہ کو میں نے دے کہ انہیں حدیث کا حوالہ دی کیا فرماتے ہیں عالم بے عمل بھی ہو پھر بھی وہ دنیا کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے کہتے ہیں کیوں جی کہتے ہیں وہ مثل شمع ہوتا ہے شمع کیا کرتی خود جل جاتی ہے زمانے کو روشنی پھر بھی دے جاتی ہے کہ کیسی قوم ہے جی بے عمل بھی وہ پھر بھی فائدہ دے جاتی ہے ساتھی آلہ حضرت امام محمد رضا فرماتے ہیں عالم اگر باعمل ہو پھر مثل چاند ہوتا ہے خود روشنی کا مرکد ہوتا ہے ٹھنٹا ہوتا ہے سارے زمانے کو سہراب کرتا رہے اور ایک بات اور بھی آپ سے کہہ دوں گے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے العالم والمتعلم صباؤن فی الجنہ عالم ہوا یا طالب علم ہوا بات بندے کہتے ہیں طالب علم ہوا ہوا کچھ نہیں سرکار فرماتے ہیں العالم والمتعلم صباؤن فی الجنہ عالم ہو یا طالب علم ہو جنت میں دونوں برابر ہیں میں اس میں بات تو بہت کرنا چاہتا ہوں میرے دل میں بھی اس کے حوالے سے بہت درد ہے یہ قوم جس کے لئے سرکار نے فرمایا تھا طالب العلم فریدتن لا کن لے مسلم میری امت کے ہر فرد پر علم حاصل کرنا فرد ہے تو جس قوم کے ہر فرد پر علم فرد کیا گیا ہے وہ قوم اتنی اس علم سے دور جا رہی ہے تو پھر یہ اس مشکل دور میں اندھیری رات میں یہ جو ہمارے مدارس ہیں یہ مثل شم ہے یہ مثل چراغ ہے اور جو بچے پڑھنے آتے ہیں کسی اور کے لئے کسی مقام پہ ہمیں پڑھنے کے لئے نہیں ملا سرکار نے فرمایا طالب علم پڑھنے جاتا نا رب فرشتے بھیجتا ہے پر بچھا دو اس کے قدمے کو نہیں کوئی بتاؤ نہیں کسی کے لئے پر بچھتا ہے یہ جو ابھی پڑھنے والے فارغ ہوئے ہیں محنت کی استاد صاحب نے قاری صاحب نے علامہ صاحب نے آپ کے پورے علاقے نے اس کے ساتھ معاملت کی کوئی کمی بیشی ہوئی ان کے سر پہ کھڑے ہوئے ان میں سے کوئی بندہ خالی آتھ نہیں رہے سرکار کا فرمانے اغدعالمن او متعلمن او مستمیان او محبن لا تكن الخامس فرمائے میرے امتی اس حال میں صبح کر کہ تو خود عالم سرکار ہر کسی سے چاہتے ہیں عالم سعادی فرمائے گر تیرے بس میں عالم ہونا نہ ہو تو پھر طالب علم ضرور ہو جائے پھر فرمائے گر کوئی عالم بھی نہ ہو طالب علم بھی نہ ہو تو ان کا سامی ضرور ہو جائے بہت توجہ سے سننے والا ہے سامی مستمیہ مستمیہ بہت کان لگا کے سننے والا ہو چوتھی بات فرمائے گر تو عالم بھی نہ ہو طالب علم بھی نہ ہو سامی بھی نہ ہو ان کے ساتھ محبت کرنے والا ضرور ہو جائے آگے فرمائے چاروں میں سے ایک ہونا لا تكن الخامس پانچ ماں نہ ہونا اگر تو چاروں میں سے ایک ہوا فلا پائے گا چاروں میں سے ایک ہوا بخشا جائے گا اور اگر چاروں میں سے نہ ہوا پھر تو خود ہی ہلاک ہو گیا تیری دین و دنیا میں ہلاکت بکر ہو جائے گا اور حدیث میں یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ ایک بندہ قیامت کے دن عمال کے سبب سے جنم ہی ہو جائے گا پوری حدیث میں نہیں سناتا ہوں کیونکہ مضمون میں نے اپنا بیان کرنا ہے یہ صرف آپ کو قریب کرنے کے لئے جہنمی ہو جائے گا بندہ عمال کے وجہ سے یہ کتاب کا نام ہے دقائق الاخبار امام غزالی نے لکھی امور آخرت پر یہ کتاب ہے اس میں فرماتے ہیں ایک بندہ جہنمی کر دیا گیا ہے اللہ تعالیٰ فرشتہ بھیجے گا فرشتوں نے پکڑ لیا زنجیریں ڈالی تھپا لگا دیا اس کی پشت پہ پشانی وے مور لگا دی جہنم میں پھینکا ہو گا اس کے عمال نے اس کو جہنمی کر گیا جبریل سے رب بیج کے فرمائے گا اگر رب پوچھ اس سے دوستگی تو ہو گیا ہے زندگی میں کبھی عالم سے دوستی ہوئی ہے اللہ علیہ کہ اپنی میں کبھی عمال gently defensive علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ حرہ علیہ drift حضرات جو بات میں آپ سے کہہ رہا ہوں یہ ایک میری گزارش ہے آپ سے جو میں آپ سے کہتا ہوں پلے بند لی چاہیے بندہ دوست ہی ہو چکا ہے غور ہے پھر بھی اس کے لیے کنجائش باقی تھی فرشتے کو بیچ کے فرمائے پوچھے سے کسی عالم سے دوستی ہوئی ہے فقیر آپ کو حدیث کا مضمون سنا رہا ہے لمبا میں نہیں کرتا ہوں کہ میرا مضمون اور ہے کہتے ہیں جبریل امین نے جا کے سوال کیا بتا بھائی بڑے بڑے لوگوں سے دوستی لگائی ہے کوئی عالم سے بھی دوستی لگی ہے کہتا نہیں لا ایسا نہیں کہتا ہے جبریل امین رب ذو جلال کی بارگاہ میں آکھ خیارت کرتے ہیں انتتالم بحال اب دیکھے بھالے تو تو زیادہ جانتا اس کے اپنے بندے کے حال کو کہاں دوستی لگائی اسے اللہ فرماتا ہے ایک مرتبہ پھر جا ایک مرتبہ پھر جا اس سے پوچھیں مولا اب کیا پوچھوں فرمائے اس سے اتنا پوچھیں دسترخان پر بیٹھ کے کھانے کھاتا تھا لوگوں کے ساتھ کبھی کسی عالم کے دسترخان پر بیٹھنے کا شرف ملا ہے علماء کے دسترخانوں میں بیچاروں میں کیا ہوتا ہے کون جاتا ہے رغبت کے ساتھ پوچھا جبریل امین نے تو آگے سے وہ بندہ کہتا ہے ایسا بھی نہیں کر سکتا جبریل پھر آئے ارد کیا مولا وہ ایسا بھی نہیں کر سکا فرمائے جاؤ اس سے پوچھ جس حجرے میں عالم دین رہتا تھا کبھی وہاں پہ رہنا نصیب ہوا ہے یہ حجرے کی فضیلت ہوگی پھر وہ آتے ہیں پوچھتے ہیں وہ کہتا ہے نہیں ہے ایسا بھی دین اللہ فرماتا ہے پھر جا یہ میں آپ کو علماء کا فیض بتاتا ہوں اللہ فرماتا ہے پھر جا تو جبریل امین آئے پوچھا ہوئے عرض کیا مولا اب کیا پوچھنا ہے اللہ فرماتا ہے اس سے پوچھ میں نے تمہیں اولاد دی تھی اپنے بیٹوں کے نام رکھتے وقت تو نے کبھی سوچا کسی عالم کے نام پہ اپنے بیٹے کا نام رکھ دوں اگر یہ رکھا ہے تو جا پھر بھی بخش دیتے ہیں جنت میں داہل تو کتنے فیض ہوئے ہیں اب وہ حالات ایسے ہیں کہ اوروں کے نام پر تو نام رکھتے ہیں علماء کے نام پہ کون رکھے ہیں جبریل امین آئے پوچھا ہو کہ پھر نہیں پھر حاضر ہوئے بارگاہ رب زلجلال میں ایسا بھی نہیں کر سکتا تو جبریل امین رب فرماتا ہے ایک مرد پہ پھر جانا کتنے واسطوں سے فیض ملے گا یہ علماء سے ایک دو تین چار پانچ چھٹا آگیا ہے تو جبریل امین از کرتے ہیں مولا اب کیا رہ گیا ہے جو پوچھوں تو رب فرماتا ہے جا اس سے اب پوچھ مولا کیا فرمائے اس سے اتنا پوچھ کہ تیرے دوستوں میں کوئی علم تو نہیں تھا وہ تو بات پہلے ہوگی نہیں تیرے دوستوں میں علم تو نہیں تھا لیکن یہ بتا کہ تیرے دوستوں میں کوئی ایسا بندہ تھا جو خود علم نہ ہو اس کا کوئی دوست علم ہو پھر بھی بخش کر جنت میں داخل کر دیتے ہیں لے جائے سے تو معلوم وہ یہ جسے کہتے ہیں نا کہ جنہیں حقیر سمجھ کر بجا دیا تُو نے یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہو اس لئے جو کام آپ نے کیا ہے یہ بہت بڑا کام ہے تمام علموں میں پھر سب سے ہوجا علم قرآن کا قرآن کو کوئی پڑے کوئی سمجھے کوئی اس میں گوتا ذن ہو صوفیہ بھی چونکہ بہت موجود ہیں میں دیکھ رہا ہوں ایک فرمان میں غوث آدم کا اب تک پہنچاتا ہوں قرآن کے حوالے لمبا سا فرمان ہے لیکن میں پورا تو نہیں سنا سکتا بہت پھر تقریر میری لمبی ہو جائے گی اپنا مضمون ادھر ہی رہ جائے گا غوث آدم عبدالقادر جلانی رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ علوم اسلامیہ سارے کے سارے چار شعبوں میں انحسار کرتے ہیں سر الاسرار میں آپ فرماتے ہیں چار شعبوں میں ان کا انحسار ہوتا ہے سب سے پہلے شریعت کا ظاہر ہے امر بالمعروف نہیں ان المنکر شریعت کا ظاہر ہے کہتے ہیں دوسرا شعبہ شریعت کا باطن ہے اس کا نام ہے طریقت تیسرا شعبہ طریقت کا باطن ہے اس کا نام ہے مارفت چوتھا شعبہ ہے باطنوں کا باطن اس کا نام ہے حقیقت کتنی چیزیں ہو گئی شریعت طریقت مارفت معلوم ہوا کہ یہ کوئی بیکار شعبے نہیں غوث عظم عبدالقادر جلانی چاروں کا ذکر کر گئے تھے کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الشریعت شجرت والطریقت اغسان والمعرفت اوراک والحقیقت اسمار والقرآن جامع جمع جیسے کہ سرکار دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے شریعت ایک درخت کی مثل ہے طریقت اس کے اوپر لگنے والی ٹہنیاں ہیں مارفت اس کے اوپر لگنے والے پتے ہیں حقیقت اس کے اوپر لگنے والا پھل ہے معلوم ہوا کہ ہر شئی درخت کے ساتھ ہوگی درخت نہ ہوا تو ٹہنی درخت نہ ہوا تو پتہ درخت نہ ہوا تو پھل غوث عظم عبدالقادر جلانی کہتا ہے یہ حدیث ہے کہ شریعت ایک درخت ہے اس کے اوپر لگنے والی ٹہنی طریقت ہے اس کے اوپر لگنے والا پتہ وہ معرفت ہے اس کے اوپر لگنے والا پھل وہ حقیقت ہے اور یہ چاروں ملیں گی کہاں فرمائے قرآن پڑھ لے ساری کی ساری آ جائیں گے قرآن ہر شئے کا جامع ہے میں تو سمجھتا ہوں کہ آپ کی مسجد میں جو دن رات قرآن پڑھا جاتا رہا اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو رحمت کا نزول ہے اس کا احتمام کر دی ہے اللہ تعالیٰ ان بچوں کو کامیاب و کامران فرمائے میرے ذمہ یہ مضمون ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو رفیق رفیق خاص حضور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے فضائل ان کے مناقب ان کا مقام ان کا مرتبہ ان کی شان سب سے پہلے بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اہل سنت کا یہ نظریہ ہے افضل البشر باد نبینا اے باد الانبیائے ابو بکرن الصدیق سمہ عمر الفاروق سمہ عثمان الدن الرین سمہ علی المرتضی حضرت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انسانوں میں سے تمام انسانوں میں سے نبیوں کے بعد سب سے افضل ہستی کا نام ہے اس کے بعد پھر فاروق آدم کا مرتبہ ہے اس کے بعد پھر عثمان غنی کا مرتبہ ہے اس کے بعد پھر حضور مولا علی شیر خدا کا مرتبہ ہے یہ ہماری عقائد کی کتابوں میں جو مسئلہ ہمارے یاد کرنے کے لئے لکھا ہے وہ میں نے عرض کیا ہے جب ہم بولتے ہیں کہ مطلق طور پہ جب بشر کا ذکر نہیں کرتے پھر یوں کہتے ہیں نبیوں اور رسولوں کے بعد نہ کوئی آسمانوں میں ابو بکر کا مقابل ہے نہ کوئی زمین میں ابو بکر کا مقابل ہے نہ کوئی زمانہ آدم سے لے کر قیامت تک ابو بکر کا مقابل ہے نبیوں اور رسولوں کے بعد سب سے افضل ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ یہ عقیدہ پختگی کے ساتھ ہمیں یاد کرنا ہے اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق کا تھوڑا تعارف تعارف میں آپ کو معلوم ہے کہ سب سے پہلے ان کا نام پھر ان کے والدین کا نام پھر ان کی خاندانی وجاہت پھر ان کے جو کارہائے نمائیں کیا کیا ابو بکر صدیق نے جو یہ مرتبہ ملا ان کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو نام ہے وہ عبداللہ ہے آپ کا جو آپ کی جو کنیت ہے وہ ابو بکر ہے یہ عربیوں کے ہاں کسی ہستی کو تعظیم دینے کے لیے اس کو پھر کنیت دیتے ہیں آپ سنتے رہتے ہیں اب ابو بکر ابو بکر ابو بکر کنیت بلا سوچے سمجھے نہیں دیتے ہیں کہ بیسے ہی کسی کو کنیت دے دو جی ایسا نہیں کرتے اس کے اندر وصف کا ہونا ضروری ہے حضور مولا علی شریف خدا کی کنیت ابو تراب ہے اس کا مطلب ہوتا ہے مٹی والا کیونکہ اب جو ہے نا یہ اس کو کہتے ہیں جو کسی کے لیے باعث سے ایجاد دیتا ہے اب اس کو کہتے ہیں جو کسی کے لیے باعث سے اصلاح اسی سے اٹھا کے پھر باپ کے لیے بولا جاتے ہیں کیونکہ باپ بھی بہت زیادہ اپنے بچوں کے لیے باعث سے ایجاد اور باعث سے اصلاح ہوتے ہیں اس کا معنی جو ہے نا ضروری نہیں کہ باپ ہی رکھا جائے اس کا معنی کبھی ذو کے معنوں میں آتا ہے یعنی اسماع ستہ مقبرہ مشہور ہیں وہ ایک کی جگہ پہ دوسری کی دوسرے کا نام اس کا معنی استعمال ہوتا رہتا ہے یہ اسماع ستہ مقبرہ ہے اب کو تین طرح سے پڑھا جاتا ہے کبھی واو کے ساتھ کبھی الف کے ساتھ کبھی یا کے ساتھ کبھی ابو کبھی ابا کبھی ابی رفی حالت میں ابو نسبی حالت میں آبا جری حالت میں ابی یہ عربیوں کے ہاں کنیت دینے کے لیے والا کے معنوں میں آتا ہے اس کا مطلب ہے بکر والا یعنی حلول مولا علی شیر خدا کو کہا کہ یہ مٹی والا کیوں؟ کیونکہ بدن اثر کو ایک موقع پر مسجد نبی میں لیٹے لیٹے گرد و گبار لگ گیا تھا اور ہم تو کہتے ہیں کہ اس مٹی کی قسمت کا کیا کہنا ہے جس نے مولا علی شیر خدا کے بدن کے بوسے لیے ہوئے اس کی شان کا کیا کہنا ہے پھر یہ آپ کا معلوم ہے یہ بعض صحابہ اکرام کی اور کونیت ہے حضرت فاروق آدم کی کونیت ہے ابو حفظ آپ کی بیٹی کا نام ہے اس سے لیے گیا ابا حفظ کہتے ہیں حضرت ابو حریرہ کی کونیت ہے ابو حریرہ حریرہ بلی کو کہتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے بلی کا باپ عام طور پر مانا کرتے ہیں بلی کا باپ بندہ دولی نہیں بلی کا باپ ہوتا ہے اس کا مطلب بلی والا اسی طرح ابو بکر بکر والا تو بکر کیا ہوتا ہے جی بکر یہ دو وزن اس کے ہیں سامیہ یسمہ بکر کا مانا ہوتا ہے سبکت لے جانے والا یہ بکر کا ایک مانا ہوتا ہے جلدی کرنے والا بکر کا ایک مانا ہوتا ہے صبح و صویرے آنے والا بکر کا ایک مانا ہوتا ہے ماں باپ کی وہ اولاد جو اپنے بھائیوں بہنوں میں سب سے پہلے پیدا ہوا ہو اس کو بکر ہوتا ہے کبھی پھر یہ اور مانوں میں بھی استعمال کرتے ہیں ایک لفظ استعمال کرتے ہیں کبھی با کے زبر کی بجائے زیر سے بھی بولتے ہیں بکر جیسے کہتے ہیں کارمون بکرون کارم کہتے ہیں انگور کے پھل کو تو جب بولا جائے کارمون بکرون اس کا مطلب ہوتا ہے انگور کا جب پھل لگتا ہے اس میں سے وہ دانہ جو سب سے پہلے لگے اس کو کہتے ہیں کارمون بکرون میرے ساتھ کبھی چلتے ہیں آؤ نامانہ سمجھو پھر ابو بکر کیا ہے کبھی ایک لفظ استعمال کرتے ہیں نارن بکرون نارن بکرون یہ کہتے ہیں ایسی آگ ہے جس میں سے کسی نے آگ ابھی لی نہ ہو دیکھ رہا ہے آگ لگ جاتی ہے تو پہلے پہلے تو یہ دن ہے ہر کسی کے پاس ماچہ سوڑتے ہیں لیٹر رکھا ہو بھر جلال ہو ایک جگہ پہ آگ جلی نہ دوسرا بھی لینے آگیا تیسرا بھی لینے آگیا شاید ہمارے ہاں جو وہ مشہور مثال ہے پنجابی میں جیسے کہتے ہیں کہ اگل اینڈا لی آئی کارا لی بند کبھی ایسا ہوتی نہیں ہے بسیل مشہور ہے اسی سے شاید اٹھا کے لائے تو کہتے ہیں یہ نارن بکرون کا مطلب ہے ایسی آگ جو جلی ہو تو جلنے کے بعد اس میں سے کسی نے آگ لی نہ ہو جس طرح جلی تھی اسی طرح صاف اور صحیح سلامت رہی ایک اور بول دیکھتے ہیں دررت نارن دررت دررت بکرون دررت بکرون کہتے ہیں ایسا موتی جس کو ابھی سراخ نہ ہوا میں کیسے آپ کو لے جاؤں صدیق اکبر کی جان تک کتنے معنی میں کیونکہ موتی کو سراخ ہوگا تو کان میں آئے گا سراخ ہوگا تو بالی میں لگے گا سراخ ہوگا نتنی میں آئے گا سراخ ہوگا تصنی میں پرویا جائے گا کہتے ہیں یہ ایسا ایسا موتی ہے ابھی تک اسی نے ہاتھ بھی نہیں لگایا اب لوٹ کے آؤ ابو بکر کا مانا کیا ہوگا سارے سب قدلے جانے والوں میں سب سے زیادہ سب قدلے جانے والوں سارے جلدی کرنے والوں سے محمد عربی کی آواز پر سب سے پہلے لپیک گئنے والوں آپ نے پیچھے آنے والوں کا انتظار کیے بغیر آگے بڑھ جانے والا یہ کونیت ہے ابو بکر پھر آپ کے ہاں ذہن میں یہ موجود ہے کہ آپ کا لقب ہے صدیق اس سے کیا معرفت ہے کیسے سمجھا جا سکتا ہے پھر ایک لقب آپ کے لئے اتیق 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 کا مطلب ہوتا ہے بہت خوبصورت چہرے والا اب یہ دیکھو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ اتنا خوبصورت جو بھی دیکھتا تھا اس کا دل بڑھتا نہیں تھا یہ مصطفیٰ کے غلام کے چہرے کا حال ہے سرکار کے چہرے کا حال کیا ہے یہ جو میں بات کہتے ہیں سرکار کے دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کس غلام کو اتیق کیوں کہا گیا کہتے ہیں لے جمال وجہ ہی ایک قول ہے ان کے چہرے کی خوبصورتی کے وجہ سے کہتے تھے اتیق ایک موقع پہ سرکار نے خود فرمایا منصر رہو جو شخص دیکھنا چاہے اس بندے کو جو دو دک کی آگ سے آزاد ہے اتیق من النار جو دو دک سے آزاد شدہ بندے کو دیکھنا چاہے اس کو چاہیے ابو بکر کو دیکھے چلتا پھرتا جنتی بندہ ہے اور ایک مشہور حدیث سرکار نے خود بھی فرمایا اے ابو بکر تو دو دک کی آگ سے ہمیشہ کیلئے آزاد کر دیا گیا ہے یہ تو معرفت ہے اتیق کی لقبِ صدیق یہ سب سے ہم ہے اور لوگ کہتے ہیں جی صدیقِ اکبر کیوں کہتے ہیں ہمارے ایک استاد تھے میں بہت عرصہ پہلے ان سے پڑھتا تھا اس وقت ہمیں آشنا ہی نہیں تھے جب بھی کل ان کے سامنے کہتے ہیں ابو بکر صدیق وہ کہتے ہیں یہ تو نام ماننے والے بھی کہتے ہیں ہم نے پوچھا حضور کیا کہیں کہتے ہیں صدیقِ اکبر کہنا پتہ جلبِ صدیقِ بہت ہیں لیکن نبیوں کے بعد جو سب سے بڑا صدیق ہے وہ ابو بکر صدیق کا لقب اس کا مطلب ہوتا ہے مبالغے کی حد تک سچ بول لیں بلکہ یہاں تک مانا ہوا کہ جو اس کی دمان سے نکل جائے ویسا ہی ہو جائے یہ جو قرآنِ مجید میں سورہ یوسف میں آیا نا یہ جو دو بندوں نے خواب دیکھا تھا جو آپ کے ساتھ قید خانے میں ڈالے گئے تھے انہوں نے اپنا خواب بہن کیا سورو میں کہا اے یوسف اے یوہ السدیق افتنا اے یوسف اے سدیق فتوہ دو رہا مکہ کیا پوچھنے آئے تھے انہوں نے کہا جناب ہم نے رات کو خواب دے فرمو بیان کرو ایک نے کہا کہ میں یہ انگور نچوڑتا ہوں شراب نہیں انگور نچوڑتا ہوں اور اس کا جو جوس ہیں وہ میں بادشاہ وقت کو پلاتا ہوں آپ نے فرمایا تو بادشاہ کا ساکھی بن جائے گا اس کو مشروب پلایا کرے گا شراب کا معنی بھی اردو میں وہ ہوتا ہے اس لئے میں نے مشروب کر دیا اگر ایسا ہوتا نا اس کا معنی بہت شراب ہوتی جو حرام ہے حضرت یوسف نبی ہے نا وہ سے کہتے بھی نا بہت شرابیں تو نہیں پلا جاتی نا انگور نے چھوڑتا ہے فرمایا تو اس کو مشروب پلائے گا دوسرے نے کہا میں میں نے خواب دیکھا میں سر پر روٹیاں اٹھا رکھی آسمان سے وہ چیلے پرندے فضا کے آتے ہیں میرے سر سے اٹھا کے لے جاتے ہیں آپ نے فرمایا تو سولی چڑ جائے گا تیرا بھیجا جو ہے یہ فضا کے پرندے اور چیلے جو اٹھا کے لے جائیں تو جب اس نے یہ تابیر سنجھے اس نے کہا میں نے خواب دیکھا ہی نہیں میں نے جھوٹ گھڑ کے اس لیے حکم ہے کہ کبھی خواب گھڑ کے بیان نہ کرے اور یہ جو موبرین ہوتے ہیں ان کو بھی حکم ہے کہ جتنا بھی ممکن ہو سکے خواب کو سیدھا موڑ ادھر لے جائے کیونکہ خواب جب تک بیان نہیں ہوتا اس کی کوئی حقیقت میں بیان ہو گیا جیسے تابیر ہو گئی بیان ہو جائے اس لیے سمجھ سوچ کے تابیر بھی موبر جو حضرات ہیں جن کو شوق ہے تابیر بیان کرنے کا جو اس شعبے کے بندے ان سے گزارش ہے کہ خواب کی تابیر اوپر سے موڑ کے جتنی ہو سکے صحیح کر دیں اللہ تمہاری دوبان سے نکلے الفاظ ویسے ہی کر دے گا ان کے برکر اس نے کہا میں نے تو خواب ہی نہیں دیکھا آپ کیا تابیر بیان کرتے ہیں آپ نے فرمایا تو نے دیکھا یا نہ دیکھا یہ نکلا یوسف صدیق کی دوبان سے جیسا نکل گیا ویسا ہو کر ہی رہے گئی تو یہ صدیق ہے ابو بکر اللہ نے ان کی دوبان کو جوڑ سے محفوظ رکھا کبھی ایسا بھی ہو کے بعد خلاف باقیہ ہو ان کی دوبان سے نکل جائے اللہ بیسے کر دے یہ لقب صدیق کو سمجھو نا ایک مرتبہ میدان جنگ میں ایک موقع پر کچھ افراد شہید ہو گئے تھے ان کی ماں ان کو تلاش کرتے کرتے آئی بڑے بہت ہی اہم ترین فرد تھے تو ان کی ملقات ہوئی نا شہید ہو گئے تھے تو ان فرمایا جس سے بوجھوں گا پیچھے سرکار آ رہے ہیں ان سے بوجھوں گا اس سے بوجھوں گا پیچھے سرکار ہے ان سے بوجھو شہید ہو چکے تھے وہ اب سرکار سے آئے تو فرمایا دل ٹوٹے گا فرمایا ابو بکر پیچھے آ رہا ہے اس سے بوجھو ابو بکر کے سامنے جھولی پھیلائی نہ جا گیا تو ان لے فرمایا وہ پیچھے پیچھے آ رہا ہے انہ کم کیوں کرتی ہے دیکھا وہ بھی پیچھے پیچھے چلتا آ رہا ہے کیوں فرمایا اس لیے کہ شہید تو ہو گیا تھا یہ نکلا ہے ابو بکر کی جبان سے یہ غلط نہیں ہو سکتا سچا ہی کر کے دکھائیں گے یہ صدیق یہ صدیق خود ایک مرتبہ سرکار نے بھی تعبیر بیان کر دی یہ میں صرف آپ کو تھوڑا سا سمجھا رہا ہوں کہ ایک خاتون اس کا خامن کسی سفر میں گیا ہوا تھا اس کو خواب آیا رات کو یہ بھی میں تقریر ان کی شان میں نہیں کر رہا صرف میں بھی آپ کو تعرف کرواتا ہوں ان کے نام اس کو خواب آیا کہ اس کے گھر کے سامنے درخت ہے بہت توفان آیا وہ درخت جڑ سے اکھڑ گیا تو وہ اٹھی صبح بڑی پریشان تھی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئی تو آپ نے پوچھا تیرے خامن کدھر ہے اس نے کہا سرگار وہ تو سفر میں گیا ہوا ہے تو آپ نے فرمایا خواب کی تعبیر یہ ہے کہ تیرے خامن کا انتقال ہو جائے اچھا اب وہ پریشان تھی نے اٹھی آگے صدیق اکبر مل گئے اس کو نہیں بتایا انہوں نے کہ خواب کی تعبیر یہ ہے صدیق اکبر نے پوچھا کیا مسئلہ ہوا پریشان نظر آتی اس نے کہا مسئلہ یہ ہے کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے تو میرے گھر کے دروادے کے سامنے درخت تھا وہ اکڑ گیا جڑ سے تو آپ نے میں روتی کیوں ہے اس نے کہا روتی تو اس لیے ہوں کہ خواب بڑا پریشان ہے آپ نے فرمایا تعبیر یہ ہے کہ وہ سفر میں گیا واپس آ جائے ادھر جبریل امین بارگائی رسالت میں حاضر ہوئے انہوں نے آگے عرض کیا سرکار وہ مر چکا تھا تعبیر وہی تھی جو آپ نے کی ہے لیکن اب نکلا ہے ابو بکر کی جبان سے رب نے فرمایا زندہ کار ہے اس کو ابو بکر سچائے یہ لقبِ صدیق مبالغے کی حد تک سچ بولنے والی استیقوں کا اب سوال یہ ہے اگلا سوال سنو کہ یہ سب سے پہلے کس کی جبان پر آیا صدیق کا لقب سب سے پہلے کس نے بولا یہ صحیح حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم محراج کے شرف سے بیرہ وار ہو کے لوٹتے تھے راستے میں جبریل سے باتیں کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ میری امت میری قوم اس کو مانے گی نہیں جو آج کی رات مجھ پہ اللہ کا کرم ہوا ہے اتنا لمبا سفر تہہ کر کے آیا ہوں اتنے میں نے جنت کے نظارے دیکھیں اتنے میں نے دوزخ کے حوال دیکھیں نبیوں سے ملاقاتیں کی ہیں ساتھوں آسمانوں سے اوپر گیا ہوں صدرہ سے بھی اوپر گیا ہوں پھر جبریل امین کو بھی ادھر ہی چھوڑا ہے یاد ہے نا ابھی وہ پڑھ رہے تھے شہاں صاحب مجھے یاد آ رہا تھا کہ جبریل امین ادھر رکھے تھے رجب ہے نا رکھے تھے سرکار نے چلنا آگے تو انہوں نے کہا کہ لَوْدَنَوْتُ عَنْمِلَحْ لَحْتَرَكْتَ انگلی کا پوراں آگے بڑھوں نے جل جاؤں گا تو سادی شرادی کہتے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر ہی چھوڑا ہے پھر آگے چلے تو آلہ اللہ کہتے تھکے تھے روح اللہمی کے بازو چھوٹا وہ دامن کہاں وہ پہلو رکاب چھوٹی امید ٹوٹی نگاہ حسرت کے ولولے تھے سراغ این و متا کہاں تھا نشانِ کیف و الہ کہاں تھا نہ کوئی ساتھی نہ کوئی راہی نہ سنگ مندل نہ مرحلے تھے ادھر سے فہم تقادے آنا ادھر تھا مشکل قدم بڑھانا تبارک اللہ حشان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیادی کہیں تو وہ جوش لن ترانی کہیں تقادے بسال کے تھے بڑے محمد قریب احمد قریبہ سرورے ممجد نصار جاؤں یہ کیا ندا تھی یہ کیا سماں تھا یہ کیا مزہ گمانِ امکان کے جھوٹے نکتوں تم اول و آخر کے پھیر میں ہو محیط کی چال سے تو پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے تھے وہی ہے اول وہی ہے آخر وہی ہے باطن وہی ہے ظاہر اسی کے جلبے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف تو سرکاریں تو جہاں جمریل امین سے یہ مشورہ کرتے تھے کہ میری قوم مانے گی نہیں بھی آنکھ جپکنے سے بھی پہلے یہ سفر تہہوہ غور کرنا کتنا سفر آنکھ جپکنے سے بھی پہلے کیسا ہے جی آنکھ جپکنا بھی کوئی پہلو ہوتا ہے تو قرآن پاک میں یہ بھی فرمان ہے کہ اللہ کے ایک بندے نے کہا تھا کب لائیں ارتدہ علیہ کا ترفق ایک اللہ کے ولی نے کہا تھا سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں آپ کی آنکھ جبکنے سے پہلے ہی وہ تخت لا گے رکھتوں کوئی در تو پھر یہ نہیں تھا بھر خالی کہا ہے فَلَمَّ رَاهُ مُسْتَقِرْ رَا اندو جیسے یہ آنکھ اٹھا کے دیکھا سامنے پڑا ہے یہ ولی کی شان کا یہ آل ہے وہ جو مشہور واقعہ ہے کہ حضور مولا علی شہر خدا رضی اللہ تعالیٰ نو یہ جہاد پر جانے کے لیے جب گھوڑے پہ سوار ہوتے ایک رکاب میں پاؤں رکھتے الحمد سے شروع کرتے دوسری رکاب میں پاؤں جانے سے پہلے پہلے ونناس تک مکمل کرتے تو مجھے ایک عالم دینے کا کیسے پڑھ لیتے تھے میں نے کہا عاصر بن برقی اتخت کیسے لے آیا تھا سنجانہ تو وہ سلیمان الاسلام کی امت کا ولی ہے مولا علی شہر خدا امت محمد یا کے ولی تو حضرہ سرکار دو جہاں فرمائے اتنی تھوڑی کلیل مدت کہوں گے کیسے مانیں گے نہیں مانیں گے سرکار نے خود فرمایا میری قوم تصدیق نہیں کرے گی تو جواب میں جبریل امین نے کہا یا رسول اللہ یو صدقو کا ابو بکر وہاں صدق سرکار قوم ساری مانے نہ مانے تجھے کوئی فرق نہیں پڑتا ابو بکر آپ کی تصدیق کے لیے کافی ہے اکیلا ہی سب سے پہلے سب سے پہلے حضور مولوینی حضور اللہ شکریہ 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 بیگی حضرات آج کی تقریب کے صدر محترم حضرت پیر طریقت پیر سید سجاد حسین شاہ صاحب بخاری سیفی ابھی مسند صدارت پر تشریف فرما ہو چکے ہیں اور ان کے لیے مسند کا بھی بقیدہ احتمام ہو رہا ہے تو یہ سلسلہ تو چلتا رہے گا ساتھ ساتھ میں بھی ذرا تھوڑا تھوڑا آگے چلتا رہوں گا آپ سے صدیق اکبر کے تعارف میں میری طرف توجہ فرمائیں گے تو یہ سب سے پہلے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے لقب صدیق حضرت جبریل امین کی دبان پہ جاری ہوا ہے اس کے بعد پھر سرکار نے خود ان کو لقب صدیق دیا ہے حضور مولا علی شریف خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا تھا کہ کچھ بیان ابو بکر کے بارے میں فرماؤ آپ نے جواب میں فرمایا مجھ سے اس ابو بکر کے بارے میں کیا پوچھتے ہو جس کے لیے رب نے اپنے فرشتے کی دبان پر لقب صدیق جاری کیا ہے جس کے لیے رب کے پیارے نبی مصطفیٰ نے ان کو صدیق کہا ہے جس کو خود قرآن نے صدیق کہا ہے یہ تو عام واقعہ ہے جو کتابوں میں ملتا ہے لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ ابو بکر صدیق کے لیے لقب صدیق زمین پر اس وقت اتارا گیا ہے جب وہ بھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھا کہ ابھی ہستی آئی نہیں اب یدر توجہ رکھو گے تاکہ میں تغریر کو جاری کر دوں ہستی آئی نہیں لقب پہلے اتار دیا ہے یہ ارشاد ساری یہ کتاب ہے بخاری کی شرائع امام قستلانی نے لکھی اس میں بھی اس واقعے کو بیان کیا ہے فتاوہ رضیہ میں علیہ حضرت نے بھی بیان کیا ہے بعض دیگر کتابوں کے اندر بھی تھوڑا تھوڑا ملا کے بیان کیا گیا کسی میں کام کسی میں زیادہ میں اس کا خلاصہ رکھتا ہوں آقا اکونین صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر سے ایک موقع بے فرمایا ابو بکر اپنے بچپن کی کوئی بات سنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے سرکار میری عمر ابھی چار سال کی تھی میں چار سال کا بچہ تھا ایک دن میرے والد نے مجھے پکڑا اور بتخانے لے گیا اور بتخانے لے جا کر کہا ہاں دہی آلہتکا اے میرے بچے یہ تیرا سب سے بڑا خدا ہے اس کو سعیدہ کر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں میں اس بتھ کے سامنے کھڑا ہوا عمر کتنی یہ چار سال کی عمر میں بتھ شکن ہوا ہے ابو بکر پوری نسل انسانی میں کوئی ایک رکھو جو چار سال کی عمر میں بتھ شکن ہی کرنے والا ابو بکر کو شرف حاصل حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں سرکار میں بتھ کے سامنے آیا میں نے اسے مخادر کیا کہا اگر تجھے خدا ہونے کا دعویٰ ہے میں بھوکا ہوں مجھے کھانا کھلا چار سال کی عمر میں تو بچے کو اپنی پاکی نہ پاکی کا پتہ نہیں ہوتا چار سال کی عمر میں تو نفع و نقصان نہیں سوئی سکتا ابو بکر پہ رب کے کرم کا حال یہ دیکھ کہتے میں نے کہا میں بھوکا ہوں اگر تجھے خدا ہونے کا دعویٰ کھانا کھلا کہتے سرکار آواز نہیں آنی تھی نہیں آئی میں نے پھر بچ کو مخادر کیا این کنتا الہا انی آر فاکسنی اگر تجھے خدا ہونے کا دعویٰ ہے تو میں بے لباس ہوں یہ ننگا لفظ آم بولا جاتا ہے یہ معنی بھی ہوتا ہے سننے لفظ بول لے گا میں بے لباس ہوں مجھے لباس معیہ کر کہتے آواز نہیں آنی تھی نہیں آئی کہتے پھر میں نے دمین سے پتھر اٹھایا پتھر اٹھا کے ان کنتا الہا اگر تجھے خدا ہونے کا دعویٰ ہے میں پتھر مارنے لگا ہوں فامنا نفسک اپنا بچاؤ کر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کہتے سرکار پہلی آوازوں کی طرف اب بھی نہیں آواز آئی پھر میں نے زور سے پتھر کو مارا بوت کے پرخچے اڑا دیئے میرے باپ نے جب میرے ہاتھوں سے اپنے جھوٹے خدا کی درگت بنتے دیکھی سخت نراض ہوئے برا بلا کہا اور مجھے کہا یہ کیا کیا تُو نے کہتے میں نے بڑے سادہ سے انداز میں کہا وہی کیا جو آپ دیکھ رہے ہو یہ چار سال کی عمر میں داناؤں سے بڑا شعور ہے کہتے سرکار کی بارگاہ میں بیان کرتے کہتے میرا والد مجھے برا بلا کہتا نراض ہوتا مارتا مارتا میری ماں کے پاس لے آیا اور لاکے کہا دیکھ تیرے بیٹے نے یہ گل کھلایا ہے کہتے میری ماں نے پوچھا کیا کیا اس نے جو نراض ہوتے ہو کہتے میرے والد حضرت ابو قحافہ عثمان بن عامر بن عمر بن سات یہ صحابی رسول ہوئے بعد میں کہتے انہوں نے میری ماں کو سارا واقعہ سنایا جواب میں میری ماں نے کہا اس بچے کو مادور جانو اس لیے کہ جب یہ میرے پیٹ میں ہوتا تھا میں غیب سے آوازیں سنتی تھی یا عمد اللہ علیت تحقیق اب شریب الوالد العتیق اسمہو فی السماع صدیق لے محمد ساہب و رفیق اے اللہ کی برگزیدہ بندی تجھے مبارک ہو تیرے پیٹ کے اندر پلنے والا کوئی عام بندہ نہیں بلکہ وہ ہے جس کو دو دخ کی آگ سے آزاد کر دیا گیا ہے یہ وہ ہے جو رب کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہوگا ان کا رفیق ہوگا آسمانی کائنات میں اس کا نام صدیق رکھا گیا یہ واقعہ اب توجہو یہ واقعہ بھی بہت سی کتابوں میں لکھا ہے بعض کتابوں میں اس واقعے کو اور تفصیل سے لکھا ہے وہ ذرا زیادہ مشہور نہیں وہ بھی آپ کی میں سمہ خراشی کرتے ہوں آپ تک پہنچاتا ہوں آپ کے والد جب ان کو لے کے آئے آپ کی امی کے پاس تو سارا واقعہ سنائے ماں نے جواب میں کہا میرے بچے کو مادور جانو کیوں کہ جب یہ میرے پیٹ میں ہوتا تھا میں گھر کے سارے کام کاج بڑی آسانی سے کرتی تھی جادو دیتی اٹھتی گھر کے چھت کے جالے صاف کرتی بیٹھتی چلتی پھرتی یہاں تک کہ کنوے میں دول لٹکاتی جکتی نکال کے باہر رکھ دیتی مجھے کوئی تکلیف نہ ہوتی لیکن جب کبھی میں بتخانے جاتی بتخانے جا کر سجدے کے لیے جھکنے کا ارادہ کرتی یہ پچہ میرے پیٹ میں اکڑ جاتا تھا ابھی دنیا میں آیا نہیں پھر بھی برائی سے روتا ہے اپنے ماں کو اس وقت امر بالمعروف کرنے والا نہیں ہے کہتے ہیں میں حیران ہوتی تحجب کرتی کہ یہ کیا مسئلہ ہے کہتے ہیں اس وقت آواز آتی یا عمد اللہ الالتحقیق اب شریب الولد الاتی اسمہو فی السماع ستی لی محمد صاحب و رفیق حضرت صدیق اکبر نے یہ سارا واقعہ بارگاہ رسالت میں خود سنایا ادھر سنایا نا سب سے پہلے اس پہ اعتراض اٹھایا کس نے مرید و مراد رسول طالب و مطلوب رسول محب و محبوب رسول شوکت اسلام سینت اسلام حضرت عمر بن خطاب فاروق آزم یہ بجد کر جانے والا نام ہے ایک ہی بندہ پورے عرب میں آیا ہے جس کے لئے سرکار نے ہاتھ اٹھا کے خاصہ کہا اللہم ازدل اسلام اب عمر بن الخطاب خاصہ اے اللہ عمر کے قبول اسلام سے اسلام کو عزت دے حضرت فاروق آزم جن کے قبول اسلام پر فرشتے مبارک بادی دینے آئے جبریل آئے تھے اور قاضیہ یاد کہتے ہیں کسی کو یہ نصیب نہیں ہوا صرف عمر بن خطاب کو ہوا ادھر کلمہ بڑھا جبریل آئے سرکار نے فرمایا کیسے آئے ہو کہ نے قدستہ بشرا اليوم یا محمد بے اہل سماع اسلام عمر آقا بتانے آیا ہوں عمر کے قبول اسلام پر آسمانی کائنات پر بھی خوشیوں کا سامان ہو رہا ہے ادھر بھی خوشیوں کے شادی آنے بج رہے ہیں مبارک بادی دینے فاروق آدم نے اعتراض اٹھا ہے سرکار چار سال کی عمر میں پیش آنے والا واقعہ کیسے یاد رہ سکتا ہے کبھی اعتراض ہوتا ہے جلن سے حسد سے بغت سے جل جانے سے کبھی اعتراض ہوتا ہے حقیق فاروق آدم رضی اللہ تعالیٰ کو جلن نہیں تھی یہ جانتے تھے کہ کل جو کوئی اعتراض کرے گا کل کسی کے ذہن میں بات آئے گی آج سرکار کا دریائے کرم جوش میں ہے اعتراض اٹھا دو جواب آ جائے گا ابھی حضرت فاروق آدم نے اعتراض کیا سرکار یہ اتنی عمر میں پیش آنے والا واقعہ یاد کیسے رہ گیا ابھی سرکار نے ہونٹوں کو جنبش نہیں دی جبریل بھی آ گئے سرکار نے فرمایا کیسے آیا ہے کہتے ہیں سرکار جو اعتراض اب عمر بن خطاب نے کیا ہے اس کا جواب لائیا ہوں یو سچ دیکھو کہ ابو بکر انبا ہوا صدیق ابو بکر کہتا ہے وہ سچ ہے وہ صدیق یہ ہے ابو بکر صدیق ابھی دنیا میں آیا نہیں لکب صدیق اب ذرا اہل سنت کا نظریہ بھی سن تھوڑا حصلہ رکھو کہ سنا دوں سننے کے لئے حمد چاہیے سننے کے لئے حوصلہ چاہیے کیونکہ یہ تقریر کہانی سے نہیں ہوگی یہ تقریر مغز سے ہوگی اہل سنت کے اقائد کے میدان میں جو امام ہوئے ہیں ان کی تعداد تین ہے چند دن پہلے میں جسکا میں تھا ادھر بھی میں نے یہ بات علماء کی موجودگی میں رکھی تھی تاکہ یہ بات کھلے تھے اقائد کے میدان میں اہل سنت کے تین امام ہیں امام محمد بن حنبل ایک امام ابو منصور ماتوریدی دو امام ابو صلی اللہ شریف تین مشہورے کے دو ہیں حقیقت کیا ہے کھل کے بولے ہیں فقیر نے ذمہ داری سے یہ بات کی ایک ہوتا ہے میں بھول چوک کے کرتا ہوں یہ یاد نہیں یاد ہے محفوظ ہے اقائد کی کتابوں یہی ہمارا شعب ہے اور کیا ہے مشہورے کے دو مذہب ہیں صحیح یہ ہے کہ تین ہیں احمد بن حنبل کو رب نے دونوں دی جس کی تقلید کا پٹا پھر غوث آدم نے اپنے گھلے میں ڈالا ایک امام کا نام ہے ابو منصور ماتوریدی وہ ہمارا امام ہے کتنی شان کا مالک ہے داتا علی حجویری بھی اپنا نام لکھے نا داتا علی حجویری وہ بھی اپنا نام لکھے نا جہاں لکھتے ہیں ہنفی وہاں لکھتے ہیں ماتوریدی ہوں مجدد الفیسانی شیخ احمد فاروقی سرہندی اپنا نام لکھیں جہاں پہ ہنفی لکھتے ہیں وہاں پہ ماتوریدی لکھتے ہیں امام محمد رضا بھی ہنفی لکھے ساتھ ماتوری دی لکھا کر یعنی یہ قائد کے میدان میں اتنا بڑا امام ہے اسی درجے کا جیسے ابو منصور ماتوری دی اسی درجے کا ابو حسنہ شریف لاکھوں کروڑوں محدثوں نے فقیہوں نے ان کے دامن میں پناہ لیئے انہوں نے ایک جملہ صدیق اکبر کی شان میں کہا ہے میں سنانا چاہتا ہوں اس لیے کہتا ہوں کہتے ہیں کلام الامام امام الکلام اسی طرح کہتے ہیں کلام الملوک مالک الکلام کہ بادشاہوں کا کلام کلاموں کا بادشاہ اماموں کا کلام کلاموں کا امام ابو حسنہ شریف کتنا بڑا امام ابو حسنہ شریف کتنا بڑا استاذ ابو حسنہ شریف کتنا بڑا زمانے کا رہ پر رہ نماؤ صدیق اکبر کے بارے میں ایک جملہ لکھا پر ملا کیا کہتے سنو کہتے اللہ میزل ابو بکر بے این الرزا منہ اچھا چونکہ آپ کو تو سمجھ ہی نہیں آئی آپ سے مجھے کوئی شکوہ نہیں تو دوسروں سے شکوہ تو کر سکتے جن کو عربی آتی ہے نہیں ان سے بھی شکوہ نہیں بنتا ہے حضرات رکھ اور کرو کیا کہا میں نے حضرت ابو حسنہ شریف کتنا اللہ میزل ابو بکر بے این الرزا من ہو کہتے ہیں ابو بکر صدیق کی 63 زالہ زندگی میں ایک لمحہ بھی ایسا نہیں آیا کہ اس کو رب کی رضا حاصل نہ رہی ہو ابھی نبوت کا اعلان نہیں ہوا سنتیس پرس ابو بکر زمانہ جہلیت میں گزار کے آتا ہے پھر بھی ہر لمحہ گزارتا ہے رب کی رضا میں گزارتا ہے جو جتنی جہالت کی برائیاں ہیں کوئی برائی کا داگ دپا اس کے دامن کو علودہ نہیں کر سکتا رب کو مندود ہے اس وقت بھی اس پر علامہ قستلانی نے آگے پھر کلام کیے دوسرے نمبر پہ وہ بھی سنو کہتے ہیں یہ مسئلہ تھوڑا مشکل ہے کیونکہ کسی نبی کی اس وقت چونکہ رب ہی نہیں اترتی تھی نبی کی تعلیم نہیں تھی اس لیے یہ کہنا کہ ایک لمحہ بھی رضا سے خالی نہیں اس لیے کہ جو خلاف اولہ کام ہوتے ہیں ان کو بھی رب کی رضا حاصل نہیں ہوتی حالانکہ خلاف اولہ پہ پکڑ تو نہیں ہوتی جو مولانا ہوں بہت حضرہ سارا لادوں دوسروں کو دنی پہتا ہے مجھے سمجھ آجائے خلاف اولہ پر بھی رب راضی تو نہیں ہوتا مکروع تنظیح پر بھی رب راضی تو نہیں ہوتا پکڑ ہوتی ہے اس لیے میں عرض کرنا ہوں آپ سے سمجھا تو نہیں بھی غلط جملہ نکلتا تھا میری دوبان سے انہوں نے کہا اس پر کچھ لوگوں نے اختلاف کیا اور ایک مسئلے میں پورے اہل سنت نے اہل حق نے جمع کر لیا کہتے ہیں کہ یہ جو مسئلہ آیا نا بے این الرزا کا کہتے ہیں اس مسئلے میں بہت سے لوگ اختلاف بھی کر گئے سار اٹھایا انہوں نے لیکن جس مسئلے پر امت مسلمہ کے اہل حق کا اجمع ہوا ہے وہ کیا ہے کہتے ہیں لَمْ يَزَلْ عَبُوْ بَقْرِنْ مُؤْمِنَنْ قَبْلَ الْبَيْسَتِ وَبْعَدَحَا وَهُوَ الصَّحِحُ الْمُرْتَضَى کہتے ہیں امت محمدیہ میں اہل حق نے اجمع کیا عبو بکر صدیق سرکار کے نبوت کے اعلان سے پہلے بھی مومن ابو بکر صدیق سرکار کی نبوت کے اعلان سے پہلے بھی مومن نبوت کے اعلان کے بعد بھی مومن ہی رہا ہے اس کی شان بھائی یہ پسندیدہ کول آیا ہے اچھا ابھی سرکار نے نبوت کا اعلان نہیں کیا ابو بکر پہلے ہی مومن اس پر پھیر اتراغ ہوا تیرے سے صلبت اتار کے رکھو فقیر سنایا چہرے پہ ترخوشی مسکرہ ہڑھ لا کے سنو فرمایا پھر سنو اس پر اتراغ ہوا کہ جب پہلے ہی مومن تھا پھر یہ کیوں کہتے ہیں فلام وقت میں امان لائے اس کا جواب دینے کے لئے کون اٹھا امام اہل سنت مجدد دین و ملت سراج و لومت چراغ مارفت پروانہ شم رسالت الشاہ امام احمد رضا رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حضرات تقریر میری فقیر کی بڑی لمبی ہوتی جا رہی ہے اور اصل مہمان کے آنے کا انتظار بھی ہے اور میری بات بھی پائے تکمیل کو پہنچنے لگی ہے میں یہ بات کہتا ہوں آپ سے اعلیٰ حضرت نے پھر اس کا جواب دیا کہتے ہیں نبیوں کے بارے میں امت کا اجماع ہے کہ نبی پدیشی طور پر نبی ہوتے ہیں نہیں امت کا اجماع ہے اس بات پر کہ پدیشی طور پر نبی مومن ہوتے ہیں یہ پوری امت کا اجماع ہے کوئی نبی ایسانی جو پدیشی طور پر مومن نہ ہو اور اہل سنت کا نظریہ یہ ہے کہ نبی صرف مومن نہیں ہوتا نبی پدیش کے وقت صرف مومن نہیں ہوتا وہ پدیش کے وقت بھی نبی ہوتا ہے ماں کے پیٹ میں ہو تب بھی نبی ہوتا ہے حلیمہ کی بکنیاں چروائے تب بھی نبی ہوتا ہے آمینہ کی گود میں آئے تب بھی نبی ہوتا ہے ابو بکر کے کندوں پر سباری کرے تب بھی نبی ہوتا ہے علی کی گود میں سر رکھ کر لیڑ جائے تب بھی نبی ہوتا ہے محدود چند بندوں نے کچھ جوزیات اٹھائی ایسی اور پھر ان کا جو حال ہوئے آپ کو معلوم ہے میں کہتا ہوں بڑا کوئی اقل مندانہ بندہ ہونا کبھی عبدالعقین سیالکوٹی کا دروازہ کھٹا دینا یہ خیالی کا آشیہ لکھا جاتا ہے یہ سیالکوٹ کا اقبال بھی ہوا ہے امام علی الحق بھی ہوئے ہیں سب کا شان ہو جالے کبھی عبدالعقین سیالکوٹی کو پڑھنا آج بھی اس کا نام الہذر میں لو نئے ان سے پوچھو جو الہذر میں پڑھ گیا ہے پوچھو ان سے بڑے بڑے جو کوہ حمالیاں ہوتے ہیں علم کے کبھی اس کے نام سے اگائی رکھتے ہیں گردن جو کھا دیتے ہیں کہتے ہیں عجیب بندہ پیدا ہو گیا ہے اس کا دروازہ بھی کٹ کٹا ہونا کہتے ہیں نبیوں نبیوں لوکان افی بطن امی نبی کے بارے میں یہ نہ سوچ کے کب ہوتا ہے کب نہیں ہوتا ماں کے پیٹ میں ہو تب بھی نبی ہوتا ہے فیصلہ ہو چکا پدیشی طور پر نبی مومن ہوتے ہیں یہ امت کا نظریہ ہے اب وہ کہتے ہیں جب سب کا نظریہ یہ ہے تو قرآن پاک میں اللہ ابراہیم علیہ السلام سے کہتا ہے اِذْ قَالَ لَهُ رَبَّهُ أَسْلِمْ ابراہیم سے ان کے رب نے کہا ابراہیم اسلام لا توجہ کرو ابراہیم اسلام لا تو ابراہیم علیہ السلام نے نہیں کہا مولا پہلے لایا ہوں اب کیا لا ہوں فوراں کہتے اسلام تُلِ رَبِّ الْعَالَمِينَ تمام جہانوں کے رب کے لئے اسلام لاتا ہوں امام احمد رضا کہتے ہیں جب ابراہیم علیہ السلام کے یہ کہنا کہ رب کے لئے اسلام لاتا ہوں ان کے پچھلے اسلام کی نفی نہیں کرتا اسی طرح ہمارا کہنا ابو بکر فلا قط ایمان لائیا ان کے پہلے ایمان کی نفی نہیں کرتا اب دو باتیں اور سنو امام اہل سنت امام محمد رضا رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہتے ہیں اسلام کے دامن میں دو ہستیاں آئی ہیں جن پر کسی ایک آن کے لیے ایک لمحے کے لیے ایک گھڑی کے لیے ایک پل کے لیے توجہ ہے اٹھنے کا موقع نہیں توجہ سے سنو اسلام کے دامن میں دو ہستیاں جن پر ایک آن ایک لمحے ایک گھڑی ایک پل کفر وارد نہیں ہوا وہ دونوں ہر حال میں مومن ہر حال میں موحد ہر حال میں موقن ہر حال میں متقی ہر حال میں پرہزگار ہر حال میں معرفت رکھنے والے پوچھا گیا وہ کون کون فرمائے ایک مولا علی شہر خدا ہے ایک ابو بکر ستی کی اب اگلی بات بھی سنو حضرات اگلی بات بھی سنو توجہ سے ابھی میں ذرا دوسرا رخ بھی آپ کو سمجھاؤں گا لیکن یہ میں تعرف کرواتا ہوں وقت ضائع تو نہیں کرتا چیرہ بناو نا نا مسکراتا ہوا رکھو نا مجھے سمجھا اچھا اب اسلام کے دامن میں ایک اور بات بھی سنو میں خود کچھ سال پہلے مانچسٹر میں ایک مسجد ہے بڑی مرکزی اس میں تقریر کر رہا ہے یہ جملہ میں نے کہا میں نے کہا ہمارا امام لکھتا ہے اسلام کے دامن میں دو بندے آئے ہیں جن پر جہلیت آئی ہے لیکن جہلیت کا جہلیت کا جو داگ دبا ہے ان کے دامن کو علودہ نہیں کر سکتا ہر حال میں ان کا دامن پاک رہا ہے کہتے کون کون سے میں نے کہا ایک ان میں پیکر شرم و حیاء آئینہ جمال مصطفیٰ عثمان غنی دوسرے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ ایک بندہ اٹھا کہتے جنابی حضرت علی کو تو چھوڑی دیئے نا بھی میں نے کہا عربی میں کہتے ہیں موترد کلاما موترد مثل اندے کے ہوتا ہے وہ کیا جانے اندہ بے کیا ہو رہی ہے بات کہتے جو مجھے مزاق کرتے ہیں میں نے کہا مزاق نہیں حقیقت بتاتا ہوں تو کہے میں نے کہا جہلیت آئی ہے تیرے نزدیک علی پہ آئی ہوگی ہمارے نزدیک رب نے علی کو جہلیت سے بھی پاک رکھا ہے کیا پوچھتا ہے علی نے تو ابھی ہوش سمالہ تھا مصطفیٰ کی قود میں پڑھورش کے لئے آئے تھے ان کے کان میں پہلی آباد مصطفیٰ کی پڑھی تھی جو شعور کے ساتھ سنی علی نے جو چہرہ دیکھا تھا وہ مصطفیٰ کا تھا پربرش پائی تھی مصطفیٰ کی گود میں پائی تھی عادتے سے کی تھی مصطفیٰ سے سے کی ابھی بالغ بھی نہیں ہوئے تھے کلمہ پڑھ کے اسلام لے آئے تھے اچھا اب ترہ ایک لمحہ تھوڑی دیر کے لئے ایسا کرنا علی کو کسی نے دعوت دی بوتخانے کی علی کو کسی نے دعوت دی برائی کی اللہ کا کرم علی پہ ایسے ہے ابو بکر پہ بھی دیکھ باپ پکڑ کے بوتخانے لے گیا باپ تو اسادسہ سے کہتے ہیں میرا بچہ سگرٹ نہ پیے میرا بچہ گھر آدری نہ کرے میرا بچہ اتنا نہیں تو جس کا باپ لے جائے جس کے دور کے اندر شراب پینا فخر کا باعث ہو جائے جس کے دور کے اندر جوہ کھیلنا جھوٹ بولنا فخر کا باعث ہو جائے رب کا کرم ابو بکر پہ دیکھ اتنی ظلمت کی آندھی بہتی ہو رب نے سمال کے رکھا ایک چھٹا بھی نہیں پڑھا بچا کے لے آئے علی پہ اس طرح کا کرم ہوا ابو بکر پہ اس طرح کا کرم اب میں ایک ایک حدیث سناتا ہوں حضرات گفتگو بہت لمبی ہو گئی اب ایک حدیث سناتا ہوں اس کے بعد دو تین حدیثیں چھٹی چھٹی اور سناتا ہوں اور گفتگو آپ سے اجازت لیتا ہوں دیکھو حضرات سنو سرکار کا فرمان راوی کون لکھنے والا امام ابو عیسی محمد بین عیسی بین سورت بین موسی بین دہا ترمدی شافعی سنی راوی کون حسن و حسین کا بابا فاطمہ کے سر کا تاج تاجدار حلتا حسن و حسین کا بابا رجب المرجب کو آپ کی پدائش بھی مشہور ہے حدیث سنانے سے پہلے حدیث کا تھوڑا ذکر کر دوں آپ سے حدیث میں سناؤں کہ حالی حضرت کی دوبان سے سناؤں ایک حدیث مجھے یاد آتی ہے دونوں سنا دے حضرت کہتے ہیں دونوں سنا دے یہ دونوں کی بات مجھے یاد ہے دونوں کی یہ حضرت ابوبکر شبلی ایک بزرگ ہوئے ہیں یہ غوث آدم کے پیروں میں سے ہیں جنید بغدادی نے ان کے سر پر دستار باندھی ان سے ایک بندہ مسئلہ پوچھنایا گیا تھا جناب دو سو درموں پر سال بیٹ جائے کتنی زکاة واجب ہوتی ہے فرد ہوتی ہے آپ نے فرمایا شریعت کا پوچھتا ہے طریقت کا پوچھتا ہے یا عشق کا پوچھتا ہے چلو گے مسئلے کھولیں گے پھر اس نے کہا حضرت دو سو درموں پر سال بیٹے کتنی زکاة واجب فرد آپ نے فرمایا شریعت کا مسئلہ بتاؤں یا طریقت کا بتاؤں یا عشق والوں کا اس نے کہا حضرت مجھے تو اتنے پتا تھا آپ تینوں بول گے تینوں بتا دو فرمایا شریعت یہ کہتی ہے کہ دو سو درموں پر سال بیٹے پانچ دے دے ایک سو پچانویں اپنے پاس رکھ مال کی باد پرس نہیں ہوگی تیرا بقیہ مال پاک تو پانچ اپنے پاس ہی رکھے ایک سو پچانویں بھی رکھے سارا رام اپنی زکاة کا حساب نکالا کرو کہیں یہ قیامت کے دن پلے ہی نہ پڑ جائے سنو یہ تری شریعت کا مسئلہ ہے طریقت کا کیا ہے آپ نے فرمایا طریقت یہ کہتی ہے ایک سو پچانویں دے دے پانچ رکھ لے یہ طریقت والوں سے پوچھو قرآن پاک میں بھی درست دی ہے یا سالونہ کا مادا یونفکون کلیلاف معلومہ طریقت کا راستہ بھی بتاتا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ محبود لوگ سوال کرتے ہیں کیا خرج کریں فرمایا کہہ دو جو ضرورت سے زائد ہے سارا ہی خرج کر دو یہ استحبابی ہے سارا خرج کر دو مجھے تجھے نصیب نہیں عشق والوں کو نصیب ہے آپ نے فرمایا طریقت یہ کہتی ہے کہ سال کے بعد ایک سو پچانویں دے دے یہ طریقت والوں کا مقام ہے ایسا مجھ لو پھر دو بتائے نا اس نے کہا حضور تیسرا بھی بتاؤ نا فرمایا عشق یہ کہتا ہے سارے ہی دے دے شکرانے کے ذور پر اپنی جان بھی دے دے لے جا اس نے کہا حضور پہلے دونوں سمجھ میں آئے تیسرا کہاں سے لیا ہے کیونکہ قیاس کرتے ہو تو قیاس کے لیے آسان سی شیعہ ہوتی ہے کہ غیر منصوص شیعہ کو منصوص پہ لٹا دینا یہ استاذ پڑھاتے ہیں نا حصول فرقہ پڑھاتے ہیں ان سے پوچھو کیا میں آسانی سے کہتا ہوں قیاس غیر منصوص شیعہ کو منصوص ایک جملے میں یاد ہو گیا ہے جہاں بھی جاؤ گے یاد رکھو گے فکر ہے کمال کر جائے گا غیر منصوص شیعہ کو منصوص پہ لٹانا یہ قیاس ہے اس نے کہا تیسرہ کہاں سے لیا منصوص اپنی طرف سے جو کرتے ہو کہاں سے لیا ہے کہ سارا ہی دے دے شکرانے کے طور پر جان بھی دے دے حضور ابو بکر شبلی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس سے سیکھا ہے جو عشق والوں کا امام ہے کہتے وہ کون ہے کہتے ابو بکر صدیق جو جنگ تبوک پہ سارا گھر اٹھا کے لے آیا تھا مصطفیٰ کے لئے کچھ سے سیکھایا ہے بیٹھا ہوں حضرات میں جو عرض کرتا تھا سارے نسان سارے نسان سارے تحیم سارے حیدی سارے صدیق حضرات جو بعد میں عرض کرتا ہوں درہ توجہ سے سنو راوی کون حسن حسین کا بابا کہ تُو نے سنی ہے تقریریں سنی ہوگی نہیں سنی یہ سٹیج اہل سنت کا ہے یہاں پہ ابو بکر کا بھی ذکر ہوگا علی شہرِ خدا کا بھی ذکر ہوگا یہاں عمر عثمان کا بھی ہوگا حسن حسین کا بھی ہوگا یہاں صحابہ کی عظمت کی بات ہوگی اہلِ بیعت کی فدیلت کی بات ہوگی یہ سنی ہیں اہلِ بیعت کا مقام سمجھنے کے لیے اوروں کے پاس نہ جا کسی احمد رضا کے خادم کا دروازہ کھٹ کھٹا وہ کسی نے کہا غیروں سے کہا تم نے غیروں سے سنا تم نے اردو تو جانتے ہی ہونا سارے غیروں سے کہا تم نے غیروں سے سنا تم نے کچھ ہم سے کہا ہو کچھ ہم سے سنا ہوتا ان سے پوچھو امامِ اہلِ سنت امامِ حمد رضا کے دروازے سے فید لے کے آئے بیٹھے علماء ہیں سنو کیا کہتا ہوں حسن حسین کا بابا فاطمہ کے سر کا تاج تاجدارِ حلتا مرادِ کلکفا سخاوت کا سمندر شجاعت کا غزنفر بابِ مدینہ العلم امت کا استاد امت کے نبی کا دامات ہم رادِ مصطفی دمسادِ مصطفی مولا علی مشکل کشاشرِ خدا ابو بکر کے نام پر نعرہ لگاتے ہو علی کے نام پر بھی نعرہ لگاؤ بلندہ حضرات جو میں بات ارد کر رہا تھا پہلے میں نے باتا کیا تھا میں حدیث بھی ان کی شان میں سناتا ہوں لیکن یہ ذرا سن لو جو حضر تیلی نے روایت کیا کیا کہتا ہے سرکار نے فرمایا رحم اللہ ابا بکر زوجنی ابنتہ وحملنی الادار الہجرہ واتک بلالا ممالہی رحم اللہ امرا یکول الحق انکان مرن وطرکہ الحق ومالہ صدیق رحم اللہ عثمان تستہی الملائکہ رحم اللہ علی اللہم معادر الحق ماہو حیصدار مجمع نے داد دی ہے یا ذرا جو سٹیج پہ بیٹھنے والے ہیں یہ بھی ذرا جاگ جائے نا فقیر کی بات کیونکہ ذرا لطف دبالا ہو جاتا ہے حدیث پڑھی ہے فقیر میں اور چار یاروں کا ذکر ہوا ہے اور ترتیب سے ہوا ہے پہلے ابو بکر کا پھر فاروق عاظم کا پھر عثمان کا پھر حیدر کررار کا معلوم ہو یہ ترتیب اسی طرح کس نے بیان کی راوی کون آپ کی دوبان پہ بھول لکھ دے خدا کی قسم کیا کہا وہ علی سبق دے گیا یہ ترتیب ہے یہ ترتیب ہے یہ ترتیب ہے سادھی شرادی کا ایک جملہ سنا دو راضی ہو جاؤ گئے آج لوگ ہمیں کہتے ہیں اب ہی چار یار کو لے آئے وہ بہن نے کہا سادھی سے پوچھنا کب ہوا ہے وہ کیا کہتا ہے درودِ ملک بر روانے تو بعد بر اصحاب بر پیر روانے تو بعد نخستین ابو بکر پیر مرید عمر پنجہ بر پیج دیو مرید خرد مند اسمان شب زندہ دار چہارم علی شاہ دلدل سوار پھر کہتے خدا یا بحق بنی فاطمہ کہ برکو لئی ما کنم خاتمہ اگر دعوت امرد کو نیبر قبول منو دستو دامانِ آلِ رسول دیکھو صحابہ کا ذکر نخستین سمجھو گے میرے ساتھ سمڑے آل والو سمجھو ذرا کیا کہتا فقیر نخستین 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 نہیں رکھو گا یہاں پہ نخست سمجھ آئے گی نہیں پھر چلیں گے نخستین 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 پہلا پہلا سادی شرادی کہتا پہلا پہلا ادھر سے فریدو دینا تار بولا وہ کہا کہتا خاجہ اے اول خاجہ اے اول کے اول یارِ عوست ثانی اسنینِ دوہما فیل غارِ عوست سادی شرادی نے کہا نخستین ابو بکر پیرِ مرید اب میں محمد بخش کا بھی دروازہ کھٹ کھڑا ہوں آپ کی دوبان والا بھی بولتا ہے پیچھے نہیں رہا ساتھی آیا ہے وہ کیا کہ پیر مرید اسی کا ترجمہ ہے جو میں نے ابھی فارسی تنہی ہے پیر مرید صدیق اکبر سان پہلے یار پیارے ثانی اسنینِ ادھوما فیل غارے حق جنادے ثانی اسنینِ ادھوما فیل غارے یار دوجہ فاروق عمر سی عدل کی تاجس چھڑ کے اے شیطان رجیم رولایا پنجے اندر پھڑ کے پھر کہتا شب دار گھنی سی تریجہ جام میں جو قرآن ہے شب دار گھنی سی تریجہ جام میں جو قرآن ہے عثمان سنو رین پیارہ مہتر یوسف ثانی اب تینوں کا ذکر کر کے چوتھا بھی سنو کہتا چوتھا یار پیارہ پائی یہ سنیوں کا ستیج ہے آلہ حضرت کہتے اہل سنت کا ہے بیڑا پاک کہ اصحابِ حضور نجم ہیں اور ناؤ ہیں اترت رسول اللہ اور پھر آگے چوٹ لگا کہتا ہے توجہ سے توجہ سے کہ ہمارے امام کا انداز بھی دیکھ کہتا ہے توجہ سے اور جنت سے کیا مطلب آگے نہیں میں کہتا ہے نراض ہو جاؤ گے مجھے مولانا صرف رات کلانی صاحب کہتا ہے یہاں کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے میں نے کہا فقیر اس طرح کی تقریریں کرتا ہی نہیں فقیر تو محبت کا پیغام دیتا ہے فقیر تو وہ ایک پیغام دیتا ہے جو اہل سنت نے دیا ہے زوق سے آلہ حضرت کا شیر سنو کیا کہتے توجہ سے اور جنت سے کیا مطلب نجدی دور ہو نجدی بچ کے کہہ جاتے ہیں انہوں نے کوئی اور ہی کہا ہے سودھے کھلا کہتے ہیں توجہ سے اور جنت سے کیا مطلب نجدی دور ہو ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ ہم رسول اللہ کے تو میں یہ کہا تینوں کا ذکر ہوا نا باری باری صدیق اکبر فاروق عالم عثمان نے کہا نہیں تو جب چوتھے کا ذکر آیا نا پھر پھر میں محمد بخش آر فر کھڑی کی روح بھی تڑھ بھی انداز بدل کے کیا کہتا ہے چوتھا یار پیارا پائی خاصا دلدہ جانی چوتھا یار پیارا پائی خاصا دلدہ جانی دلدلدہ سوار علی ہے حیدر شیر حکانی حضرات 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 یہ تقریر میری ادھوری رہتی ہے مسئلہ حل کرنے کی کوشش فقیر نے کی ہے بہت احترام میں تو بیٹھا ہی ہوں مجھے گھنٹوں بولتا رہتا ہے فقیر کو خوشوبہ نہیں ہے دوران گفتگو مجھ فقیر سے جتنی بھی چھوٹی بڑی غلطیاں سردد ہوئی ہوں اللہ سے معافی کا طلبگار ہوں آپ لوگوں سے معافی کا طلبگار ہوں نظریہ اہل سنت کے خلاف مجھ سے کوئی بات ایسی جانے ان جانے میں نکلی ہو اللہ سے معافی چاہتا ہوں میں محمد بخ شارف اکھڑی نے ایک دعا مانگی ہے دو شیروں میں دو دعا مانگی وہ مانگتا ہوں ایک اپنے لیے اپنے ساتھی خدام دین کے لیے ایک آپ کے لیے کہتے ہیں کہ مت کوئی سخن انبھانا نکلے آجز مفت مریمہ رکھو قدم میرے سر حضرت صدا سکھالا تھی وہ پھر کہتے صدا بہار نہیں اس باغے قدی خزانہ آوے ہومن فیض ہزارہ تائیں ہر پکا پھل کھا و آخر دعویہ ان الحمدللہ رب اللہ